میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں یدی آپ پرمیشور کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں آپ اپنے ییشو کو اچھی طرح سے جانتے ہیں یدی آپ اپنے ییشو کو جانتے ہیں تو کوئی موسیقی دیان سے سنی کا بائبل پرمیشور کا بجن کہتا ہے کہ جب ییشو مسی نے ناو کو کروس کرنا چاہا اور ییشو مسی آگے نکل ہی چکے تھے نکل گئے تھے ییشو مسی آگے اور جیسے ہیشو مسی آگے نکلے انہوں نے وائٹ ڈریس پہنی ہوئی تھی میری طرح اور ان کا کپڑا ہل رہا ہوگا جیسے سنڈے کو میرا کپڑا ہلتا ہے کس کس نے دیکھا اگر میں بھی رات کو اگر وہ چوگا پہن کر چلا جاؤں تو شاید مجھے بھی کوئی بھوت سمجھے گا سمجھ پا رہے ہیں چیلوں نے بولا اوہ بھوت جیسے چیلے درے چیسی درے ان کے در کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا میرے خیال سے اتنے در گئے وہ اتنے در گئے کہ حد سے زیادہ دیکھئے جبکی چیلے ابھی چمتکار دیکھ کر آئے تھے کس کس کا سنائی دے رہا ہے جبکی چیلے ابھی چمتکار دیکھ کر آئے تھے پندرہ بیس ہزار لوگوں کو کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلا کر آئے تھے ماتر دو مچھلی پانچ روٹی سے پھر بھی ڈر گئے اس کا مطلب یہ ہے کہیں نہ کہیں وہ ابھی تک یہ شمسی کو پہچان نہیں پا رہے تھے کہ یہ شمسی ہی پرمیشور ہے سمجھ با رہے ہیں دیان سے سنیے گا آپ ہو سکتا آپ میں سے بہت سے لوگ ہر ویر وار چمتکار دیکھ رہے ہیں ہر اتوار چمتکار دیکھ رہے ہیں پھر بھی جیسے ہی پتی آتی ہے ہائے آکی ہو گیا ہو یہ کیا ہو گیا کیا یہ وپتی ہم ہی پر آنی تھی ایسا کیوں ہو گیا میری تنکھا نہیں آ رہی در جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں یاد رکھیے گا وہ در جاتے ہیں جو چیلوں کی طرح ابھی تک یہ شمسی کو نہیں سمجھ پائے لیکن وہ نہیں درتے جو یہ شمسی کو سمجھ چکے ہیں ایمین ایمین وہ نہیں ڈرتے وہ کیا کہتے ہیں جیسے ہی بھی پتی آتی ہے وہ کہتے ہیں پربو آپ ہمارے ساتھ ہیں میں نہ ڈروں گا وہ کہتے ہیں پربو پریٹ ٹاور ہے میرے پاس میں پریٹ ٹاور پر کال کروں گا پراتھنا کرواؤں گا اور خود پراتھنا کروں گا میرے حالات بدل جائیں گے ایمین درتا کون ہے جو وچہ نہیں کھاتا درتا کون ہے جو کبھی کبھی پرمیشور کی سنگتی کرتا ہے درتا کون ہے جو پرمیشور کے ساتھ بھی ہے اور سنسار کے ساتھ بھی ہے لیکن درتا کون نہیں ہے جو پورا یہ دیکھو میں نے کرسی کے اوپر پورا ویٹ رکھ دیا ہے کیوں کیونکہ مجھے وشواس ہے کہ میں گروں گا نہیں سیم ایسے ہی آپ کو پورا وشواس پورا confidence اپنا یہ شمسی کے اوپر لے کر آنا ہے پھر ڈر نہیں لگے گا ایمین ایمین بائیول کہتی ہے یہ شمسی آگے کروس کر گئے اور چیلوں نے یہ شمسی کو دیکھا اور کیا کہا ہاں بھوت ہاں پترس نہیں ہو سکتا کہا جو مجھے دکھائی دے رہا ہے کیا تجھے بھی دکھائی دے رہا ہے ہاں ہاں مجھے بھی بھوت دکھائی دے رہا ہے اچھا آپ کو مجھے بھی سارے چیلوں کو بھوت نجر آ رہا تھا لیکن دیان سے سنیے گا اگر انہوں نے یہ شمسی کو قریب سے سمجھا ہوتا تو وہ اس کا کپڑا پہچان جاتے کس کس کو سنائی دے رہا ہے چیلے یہ شمسی کو پہچان نہیں پائے چیلے ڈر گئے گھبرا گئے اور یہ شمسی ان کے وشواس کو دیکھنا چاہتے تھے یہ کیا کریں گے اب اس پرچند وائیو میں کیونکہ یہ شمسی کو معلوم تھا چیلے اس سمیں میرے ساتھ تھے چیلے اس سمیں یہ شمسی کے ساتھ تھے جب توفان اور ہوا اور لہرے ان کے ویرود میں تھی کس کس کو سنائی دے رہا ہے ان کے ویرود میں تھی اور اس سمیں جہاج کے اندر کھڑے ہوئے یہ شمسی نے کہا تھا توفان تھم جا اور توفان توفان تھم گیا تھا تھم گیا نہیں ابھی توفان نہیں چل رہا ہے اس سمیں چل رہا تھا توفان تھم گیا تھا اس کے بعد یہ شمسی نے لہروں کو کہا تھم جاؤ اور لہرے تھم گئی تھی سمجھ با رہے ہیں تھم گئی تھی آپ دیان سے سنیے گا یہ شمسی نے سوچا سوچا ہوگا کہ اب چیلے بھی کہیں گے توفان تھم جاؤ تو ہمارا کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا وشواس پرمیشر پر ہے لیکن چیلوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا اور الٹا کیا کر رہے ہیں ہوا سے بھی ڈر گئے اور چمتکار کرنے والے یہ شمسی سے بھی ڈر گئے گھبرا گئے اور یہ شمسی نے کیا کہا درو مت میں ہوں کیا بولا درو مت میں ہوں میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں یدی آپ پرمیشر کو اچھی طرح سے پہچانتے ہیں آپ اپنے یہ شکو اچھی طرح سے جانتے ہیں جو ہر ویر وار ہر سنڈے آپ کو گواہیاں سناتا ہے آپ کے بیچ میں چمتکار کرتا ہے آپ کے بیچ میں انوکھے کام کرتا ہے یدی آپ اپنے یہ شکو جانتے ہیں تو کوئی اندھیری رات آپ کو ڈرا نہیں سکتی یہ شمسی چیلوں کو پرکھنا چاہتے تھے لیکن کیا ہوا چیلیں یہ شمسی کو پرکھنے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پربی یہ شو یدی آپ ہیں تو پھر مجھے کہیں کہ میں بھی پانی پر چلوں تو یہ شمسی نے کیا کہا آجا کیا کہا یہ شمسی نے آجا اور پترس نے جیسے ہی سنا کہ یہ شو نے کہا آجا یعنی وہ یہ شو کو پرکھ رہا تھا کہ اگر یہ یہ شو ہے تو مجھے پانی پر چلنے کی آگیا دے گا اور اگر یہ شو نہیں ہے تو میں پانی پر چلنے ہی پاؤں گا اس کا مطلب یہ ہے ابھی تک کنفیوزن میں تھے آپ پترس ابھی تک اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ وہی یہ شو ہے جو تمہارے بیچ میں چمتکار کر کر آیا ہے کیا آپ اپنی بیپتی میں اپنے یہ شو کو دیکھ پاتے ہیں کیا آپ کو اپنی بیپتی میں اپنے سنکٹوں میں اپنے کلیشوں میں یہ شو مسیح کی پیٹھ ہو چاہے اس کا فیس ہو چاہے اس کے کپڑے ہو کیا آپ یہ شو کو پہچان پاتے ہیں یدی ہاں تو آپ علپ وشواسی نہیں ہیں اور یدی نہ تو آپ علپ وشواسی ہیں پوتر شاستر پرمیشور کا وچن کہتا ہے یہ شو مسیح نے چیلوں کے پاس آ کر کہا جب پترس ڈوبنے لگا جب پترس کا دھیان یہ شو مسیح سے ہٹا اور وہ ڈوبنے لگا اور جیسے ہی ڈوبنے لگا یہ شو مسیح نے اس کو کیا کہا پکڑا لیکن کب پکڑا جب پترس نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہیں کی کس کس کا سنائی دے رہا ہے پترس نے اپنے آپ کو بچایا یا یہ شو مسیح نے پترس کو بچایا یہ شو مسیح نے پترس کو بچایا آپ نے بالکل صحیح کہا لیکن بچانے کی مانگ کس نے کی پترس نے پترس نے کہا پربو ییشو مجھے بچائیں ہاں یا نہ اس نے اپنے بچاپ کی ہیلپ مانگی اس نے اپنے بچاپ کی ریکویسٹ لکھ دی ہالالویا اس نے اپنے بچاپ کے لیے پراتھنا کی پترس نے تیر کر اپنے آپ کو بچایا کیا اس کو تیرنا نہیں آتا تھا آتا تھا وہ مچھوارا تھا گوتا کھور تھا اس کو معلوم تھا کیا ہوتا ہے تیرنا لیکن پترس نے تیر کر اپنے آپ کو بچایا نہیں بلکہ پترس جب دوب رہا تھا اس نے دوبتے دوبتے ییشو سے کہا پربو میری سہائیتہ کیجئے اس کا مطلب یہ ہے وپتی میں جاتے ہی وہ سمجھ گیا یہ ییشو ہے ایمین اور اس نے ییشو مسیح کو پکارا دھیان سے سنیے گا جب آپ وپتی میں آتے ہیں جب آپ سنکٹ میں آتے ہیں جب آپ مسیبت میں آتے ہیں تو نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ کیا کرتے ہیں خود بچنے کے طور طریقے ڈھونڈتے ہیں میں ایسے بچ جاؤں یہ کروں وہ کروں ایسا کروں ویسا کروں لیکن ییشو مسیح کہتے ہیں اپنی بدھی کا سہارا نہ لینا پرانتو پران وشواس پرمیشور پر کرنا جب آپ سنکٹ میں فسے ہیں تو میں یہ کہوں گا دو کام کریں ایک پریئر ریکویس چھوڑیں پریئر ٹاور پر دوسرا آپ اپنی پراتھنا بڑھا دیں جیسے آپ پریئر ٹاور پر اپنی پریئر ریکویس چھوڑتے ہیں پلیس ہیلپ می میرے لیے پراتھنا کریں اور دوسرا آپ اپنی پراتھنا بڑھا دیتے ہیں ییشو مسیح آپ کے لیے چمتکار کریں گے آپ کو اپنے بچاو کے لیے پرمیشور کو پکارنا ہے آپ کو ڈوبتے ہوئے آپ کو لڑکھڑاتے ہوئے آپ کو کلیش میں آپ کو بھکمری میں آپ کو اپنی اشانتی میں اپنے ییشو مسیح کو پکارنا ہے جیسے ہی آپ اپنے ییشو کو پکاریں گے ہو سکتا ہے آپ کو اس وپتی سے نکلنے کا تاریخہ آتا ہو ہو سکتا ہے آپ کو سمسیح سے نکلنے کا اپائے معلوم ہو لیکن دیان سے سنیے گا ہمارے اپائے فیل ہو سکتے ہیں پترس کو معلوم تھا اگر میں تیر ہوں گا بھی کیونکہ وائیو میرے ورود میں سمجھ بارے ہیں میں تیر نہیں پاؤں گا میرا ایکسپیرینس ختم ہو جائے گا میرا تجربہ اب ییشو کے سامنے جیرو ہے اور میں نے اب یہ کہنے کے لئے تھان لیا ہے اور ییشو مسی نے اس کو پکڑا اس کے ہاتھ کو پکڑ کر پانی پر کھڑا کیا اور کھڑا کر کے بولا اپنی بوٹ میں بیٹھ جاؤ اور وہ بوٹ میں گیا دیان سے سننا ییشو مسی نے پترس کو وہاں نہیں ڈاٹا سمندر میں نہیں ڈاٹا پانی میں جب ڈوب گیا تھا تب بھی نہیں ڈاٹا بلکہ ییشو مسی نے پترس کو وپتی سے بہار نکالا وپتی پر لا کر کھڑا کیا کھڑا کرنے کے بعد جیسے وہ کھڑا ہو گیا وہ پانی میں ڈوب نہیں رہا تھا میں پانی پر کھڑا ہوں اور ییشو مسی نے کہا چل اب جا کر اپنی کشتی میں بیٹھ جا اور وہ اپنی کشتی میں جیسے بیٹھ گیا تب ییشو نے کہا کہا ہی علپ وشواسیوں میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا تب ڈاٹا پترس نے اپنا بچاو خود نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے بچاو کے لیے ییشو مسی سے مدد مانگی ہیلپ مانگی اور ییشو مسی نے اس کی مدد کی اور جیسی مدد کی اس کو وپتی پر کھڑا ہونا سکھایا اس کو اپنے سنکٹ پر مجبوطی سے کھڑا کر دیا اور پھر سے چلنے والا بنایا وہ پھر سے اسی وپتی پر چل رہا تھا اور وہ جیسی بھی پتی پر چلا تو اس سے کہا اپنی ناؤں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور وہ جا کر بوٹ میں بیٹھ گیا اور ییشو مسی نے کہا میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا تو میں آج آپ کو بولنا چاہتا ہوں جرہ گار کرے آپ کا وش وش کیسا ہے کیا آپ کا وش وش یہ ہے کہ آج پرمیشور کے داس نے وچن سنا تے ہوئے میری اور دیکھا تو میں نیروغ ہو گیا کیا آپ کا وش وش یہ ہے کہ پربو آپ اپنے داس کے دوارہ کام کرتے ہیں آپ کے داس نے میری اور ہاتھ بڑھا آیا اور آپ نے مجھے چھو لیا اس بات کو سمجھے کہ یہ شمسی نے ہاتھ بڑھا کر پترس کو اٹھا اپنا ہاتھ اسے دیا آج بھی وہی ہاتھ یہ شمسی کے پاس ہیں آج بھی یہ شمسی آپ کو ہاتھ اپنا دے سکتے ہیں آپ کی اور بڑھا سکتے ہیں ہالالویہ اس کے عووشواس نے اس کو ڈبویا پترس کے عووشواس نے اسے ڈبویا لیکن یہ شمسی کے کانفیڈنس نے یہ شمسی کے پاس بچانے والی جو کلا ہے امین اس کلا نے پترس کو اٹھا کر کھڑا کر دیا یہ شمسی کے پاس بچانے کی سامرد ہے پترس اپنے عووشواس میں تھا اور یہ شمسی اپنے بچانے والی سامرد میں تھا جب کی میں حران ہوا اس بات سے جب کی پترس نے یہ ہنہ نے یہ شمسی کو کئی بار ہوا کو ڈاٹتے وے دیکھا تھا سمندر کو ڈاٹتے وے دیکھا تھا جب کی چیلوں نے دیکھا تھا یہ شمسی کہا یہاں جال ڈالو اور وہاں بہت سی مچھلیاں ملی تھیں ہاں یا نہ جب کی انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ شمسی نے کوڑیوں کو چنگا کیا یہ شمسی نے اندوں کو آنکھے دی لیکن پھر بھی یہ شمسی نے اس کی بارہ آئے جو یشو پر وشواس کرتے ہیں وہ اسی کے سمان کام کر سکتے ہیں ایمین تو دیان سے سنیے گا آپ کو علپ وشواسی نہیں بننا ہے آپ کو وشواسی بننا ہے